اس صیفہ دو ورنہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں عوام کی طاقت دے کر بنی گالا سے چیخیں آ رہی ہیں سیلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجنا پڑے گا خانوال میں چیرمن پیپلز پارٹی کی وزیراعظم پر تنقید بولے کٹ پتلی نے سمجھا تھا کوئی مقابلہ نہیں کرے گا ہمارا احترجاج مہنگائی غربت بروزگاری کے خلاف ہے نہ اہل وزیراعظم کے خلاف منزل کی جانب پڑھ رہے ہیں خانوال میں آصفہ بوٹو ماتے پر ڈرون کیمرہ لگنے سے زخمی آصفہ اپنے بھائی بلاول کے ساتھ کنٹیمر پر موجود تھی بلاول نے اچرک اتار کر بہن کے زخم پر رکھی آصفہ بوٹو ٹوٹمنٹ کے بعد اسپیال سے واپس لانگ مارچ میں چلی گئی آصف زرداری کا صاحبزادی کو فون خرید ریاض کی پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ سڑکوں پر نکل آیا جنوبی پنجاب چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری کی قادر پورا ملتان آمد عوامی مارچ کے استقبال کے لیے مثالی جذبہ عوام گھروں سے نکل آئے سڑک کے دونوں اطراف طویر خطاریں پورت پاک استقبال مہجور رپورٹر کے ساتھ کوئی بھی اونچ نیچ ہوئی ہے اتنی بڑی ایکسرسائز میں پاکستان کی تاریخ میں ایسی کبھی ایکسرسائز نہیں ہوئی کہ کراچی سے اسلام آباد تک آپ دس دن میں سویا ہوا جالا جاگ اٹھا ہے گھروں سے نکل آیا ہے مہگائی کے خلاف مارچ کو کامیابیوں مل رہی ہیں ہمارا مقصد تباہی اس سرکارت کو ہٹانا ہے ملتانی پیپلز پارٹی رانما سویری رحمان کی میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں سڑکوں پر عوام کپور امن اعتجاد چاری نفیصہ شاہ نے کہا کہ حکومت کے خلاف ودم اعتماد لائیں گے سرائکی صوبہ پیپلز پارٹی دیکھتی یہ بہت عرصے سے سرائکی صوبہ کی بات سرائکی وسیب کی بات چلتی تھی لیکن اس کو سیاسی شکل ہم نے دی ہے تو یہ ہماری کمٹمنٹ ہے ہمارے منشور کا حصہ ہے اور انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور آئے گی پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جیالوں کا جوشو خروش عروض پر پہنچ گیا سابق وزیرالہ سیندھ قائم علی شاہ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ تاریخی حیثیت اختیار کر چکا ہے پیپلز پارٹی اپنے نہیں بلکہ عوامی مطالبات کے لیے باہر نکلی ہے اگر عمران خان کچھ نہیں کر سکتے تو گھر جائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جوالے کے انداز بھی نرالے کارکن نے اپنی مہران گاڑی کو پارٹی پرچم سے سجا دیا پیپلز پارٹی کے پرچموں سے مزین گاڑی سب کی توجہ کا مرکز گاڑی کے مالکہ اسلام آباد تک گاڑی میں جانے کہا سو پیپلز پارٹی کے حکومت پر وار تحریک انصاف بھی جلسہ کرنے کو تیار میلسی میں چھ مارچ کو میدان سجانے کا فیصلہ پی ٹی آئے رہنماؤں نے فارم ہاؤس میں سر جھوڑ لیے میمبر ایڈوازری کمیٹی جنوبی پنجاب نور خان بھابا نے کہا کہ جلسہ کامیاب ہوگا چودری ارشاد احمد آرائنگولے تمام پی ٹی آئیس ٹیک پورٹرز مل کر جلسے کو کامیاب بنائیں گے چیف جسس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی دو روزہ دورے پر ملتان آمد ایڈیشنل ریجسٹرار عمران صفدر سمیت چوجز نے چیف جسس کے استقبال کیا محمد امیر بھٹی کا ہائی کورٹ پار کی تقریب حل و برداری سے خطاب کہاں کے بار اس کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کریں گے چیف جسس نے وقالہ میں احزازی شیلز بھی تقسیم ماہ مقدس میں کیا کیا سستہ ہوگا حکومتی کمیٹی نے سر جھوڑ لیے رمضان پیکج کے تحت انیس اشیار ضروریہ پر سبسٹی کی تیاریاں یوٹریٹی سٹور پر آٹھ ارب اٹھائیس کروڑ کا پیکج دینے کی تجویز سب سے زیادہ گھی کے لیے چار ارب پانچ کروڑ آٹے پر دو ارب پر تریپن کروڑ چالس لاکھ کی سبسٹی تجویز جینی پر پہ چھتر کروڑ باس میں تیچاوڑ پر آٹھائی کروڑ روپے کی سبسٹی تجویز رمضان مبارک سے قبل رمضان بازار لگانے کی تیاریاں شہریوں کو تینتیس اشیار پر سبسٹی فراہم کی جائے گی چھتر کروڑ پنجاز سمیت صوبے بھر کی کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنرز کو ایک کمات بازار میں قیمتوں اور سفلائی کی نگرانی کے لیے کمیٹیاں تشکیل میں اکمہ سرات اور مارکیٹ کمیٹیوں کو مؤثر کردار ادا کرنے کے ایک کمات بے روزگار افراد کو ملے گا با عزت روزگار نوکیوں کے حصول کے لیے اب نہیں ہونا پڑے گا خار جنوب پنجاز سمیت صوبے کے جوانوں کے لیے بڑے خوش خبری پنجاز حکومت کا تمام سرکاری محکموں میں نوکیاں دینے کا فیصلہ وزیرانہ پنجاز نے بھرتیوں کے لیے احکامات جاری کے لیے گریٹ پانچ سے پندرہ ترکی آسامیوں پر بھرتیاں کی جائیں گی حکومت کی کفاہت شاری مہم پولیسی تبدیل تجویز کردہ کمیٹی کو اب نہیں بتانی پڑے گی کوئی بھی تفصیل وزیرانہ اور افسران کے غیر ملکی دوروں پر کمیٹی سے مشروط منصوری خاتم ترکاری گھروں کی تحزین اور آرائش پر کمیٹی کا عمل داخل خاتم علاج مولجی کی اجازت بھی وسیریالہ پنجازہ آپ دیں گے گاڑیوں کے خریداری کے اختیار بھی اداروں کے سپورٹ کر دیا گیا موسیقی